جسے نقصان اٹھانا نہیں آتا اسے نہیں معلوم فائدہ کس کو کہتے ہیں اسے نہیں معلوم اور اب یہ عالم ہے آپ کے لئے میں کافر میرے لئے آپ کافر ہم روشن خیال ہو گئے الحمدللہ اب اس ملک میں مسلمان کوئی رہی نہیں یہ کفر کی بات کہاں سے آئی ہے ہر بات پہ کفر کا فتحہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا ہم ایک دوسرے سے وہ سوال نہیں پوچھتے جو ہم پوچھ سکتے ہیں تمہارا مذہب کونسا ہے نماز کس طریقے سے پڑھتے ہو قیام میں کھڑے ہو تو ٹانگوں کے درمیان سے دنبا گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا ہے کوئی مجھ سے یہ بھی پوچھے عارفہ تبھی اچھی ہے گھر میں کوئی دوال آنے والا نہیں ہے میں لا دوں جو انسانوں کے انسانوں سے پوچھنے کے سوال ہیں وہ اگر ہم پوچھیں تو ہم روشن خیال ہیں اور اگر ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے رہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا تو ہم بہت اچھے ہیں روشن خیالی ذہن کی فپوندی اتارنے کا نام ہے روشن خیالی دل پہ سے ظلم کی کالک مٹانے کا نام ہے ظلم سب سے بڑی ہم ظلم سمجھتے ہوں وہ کسی کا گلہ کاٹا تب ہی ظلم ہوا ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیا وہ بھی ظلم اور مجھے عربی زبان کا یہ لفظ بہت اچھا لگتا ہے اس کے معنی حد سے بڑھ گانا ہے تو ہم میں سے کون حد سے نہیں بڑھتا جب موقع موقع ہے تو ہم سب ظالم ہیں ہم سب ظالم ہیں اور آپ سب لوگوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لئے خوش رہنا سیکھیں خدا کے لئے خوش رہنا سیکھیں جو جو خوش ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے جو مطمئن ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے جو عمل کرتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے اور جو بامراد ہوتا ہے وہ سرخرو ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی